موسیقی لیکن ایک دم اسلامباد کا موسم آپ کو پتا ہے سوہانی دھوپ ہے لیکن تھوڑی سی گرہ بڑے بامائنہ خیز لفظوں میں آپ نے کہا ہے سوہانی دھوپ ہے موسم اچھا موسم کی جہاں بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا تھا اس پر جو کمیشن بنایا گیا تھا اور اس کی ریپورٹ آ گئی ہے اور وہ کمیشن فیضاباد کمیشن اور فیضاباد کمیشن بنایا گیا تھا پاکستان انکوائری ایک دو ہزار سترہ کے تحت تین رکنی کمیشن تھا اور ریٹائر پولیس آفیسر سید اختر علی شاہ اس کے سربراہ تھے اچھا اب اس کی ریپورٹ آ گئی ہے بڑی مزید کی ریپورٹ اچھا کیا ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے ویسے تو اس میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ جو مجھے انٹرسٹنگ نگی ایک جنرل فیض کا نام ہو رہا تھا کہ بار بار آ رہا تھا اس میں اور جنرل فیض کا تو معاملہ ذرا رفع دفع ہو گیا کیونکہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے جنرل نبید مختار نے جنرل فیض کو جو ہے وہ یہ ٹاس دیا تھا کہ جی آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں اور اس معاملے کو ہینڈل کریں اور وہ اس وقت جو تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ڈی جی سی آئی ایس تھے نہیں نبید مختار صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور وہ ڈی جی سی ایس آئی تھے تھوڑا سا اور وزیر آزم تھے اس وقت جناب خاکان شاید خاکانہ باسی جنرل اب اپنی نئی پارٹی بنا لیے یہ کہہ کہ یہ سب فضول لوگ ہے چلیں ہم اس بات پر نہیں جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے ہیں یہ تو ایک پوری چین ہے نا ہمیں پتا تو ہونا چاہیے اس وقت چیف کون تھا اپنا اس کا آرمی کا گرنرل باج کا اچھا اس وقت چیف جسٹس کون تھا آپ بتائیں ساکیب نے ساتھ یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ایک تاریخ کے پیرائے میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہوں کہ یہ جب ہو رہا تھا کون کس پوزیشن پر بیٹھا تھا اب بتائیں انٹرسٹنگ بات کیا ہے اور اس وقت وزیر داخلہ کون تھا وزیر داخلہ رانہ سناللہ نہیں ایسا نقبال صاحب تھے ایسا نقبال صاحب تھے شور ایسا نقبال صاحب تھے یاد یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ایک جو بات تھی وہ یہ آئی ہے کہ اداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی لیمٹس مقرر کریں پہلے مقرر نہیں تھی ان کے لیمٹ آئین نے بہت صاف صاف لفظوں میں مقرر نہیں کی ہوئی ہیں اس کمیشن کی ضرورت اور کمیشن کا کہنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اپنی لیمٹ مقرر کریں کیوں کریں اور شہری علاقوں سے وہ رینجر اور فوج کو کہا گیا کہ شہری علاقوں کا ذرا وہ آپ ذرا سائٹ میں ہو جائے آپ سرحدوں کی طرف جائیں اور ان کو یہ کب کہا گیا ہے یہ اس کمیشن میں کہا گیا ہے اچھا تو کراچی سے نکالیں نا رینجر ذرا پہلے وہی بات کہیں گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو بھی اب ہم جو یہ اس کمیشن کو بڑی اہمیت دینے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کچھ ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا تھا اور جو اس میں سب سے زیادہ جو تلوان لٹک رہی ہے جو فائننگز اس کی آئی ہیں وہ سارا ملبہ اٹھا کے ڈالا گیا اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ میں جو تھے وہ اس وقت کے وزیر آزم اور اس وقت کے وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے تو ان کے اوپر ڈالا گیا ہے کہ ان سے جب کہا گیا تھا جب اسلامباد ہائی کورٹ نے انسرکشنز دی سی کہ آپ دھڑنے کو لاہور کی حد تک ہی رکھ لیجے اسے آگے بڑھنے سے روکا جائے تو گورنمنٹ نے کوئی ایک دام کیوں نہیں کیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ کمیشن کی فائنڈنگز دیتی کہ ان کے ووٹ بینک کو خطرہ تھا کہ اگر وہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لیتے یا ان کو روکتے تو پنجاب میں ان کا ووٹ بینک گر جاتا جس کا پی ایم ایل ایل کا تو وہ ایونچلی گر نہیں کیا جس کو بچا رہے تھے جس کے لئے کمیشن بنا تو وہ ووٹ بینک آج کہاں ہے نہیں میں اس وقت کی میں اس کی فائنڈنگز بتا رہی ہوں پھر ہم اس کے اوپر فردر میں آپ کا ظاہر ایک تذیہ دیں مجھے ذہن میں آگے کہ آپ نے وقتی فائدے کے لیے اتنا بڑا وہ ہونے دیا مسئلہ کریٹ ہونے دیا ایک چھوٹے سے وقتی فائدے کے لیے جس ووٹ بینک کو آپ بچا رہے تھے وہ تو سجن پنجاب سے لے کے تو مری تک اب نہیں رہا ختم ہو گیا چلیں آگے تو یہ اس میں بس اس کی یہ ہی اس کی یہ فائنڈنگز آئی ہیں اور باقی دیکھیں شاید کاکہ نبازی کی بات آپ نے کی اور اس میں شاید کاکہ نبازی نے کہی جگہ پر آ کر یہ کہا ہے کہ ہم اس بات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ میں نے ہی دستخت کیے تھے اور جنرل اس وقت میں نے جنرل فیس کو یہ کہا تھا کہ جن کو یہ ٹاز دیا گیا تھا کہ آپ اس معاملے کو ہینڈل کر دیں کیونکہ وہ اور آرمی چیپ اس وقت سعودی عرب میں موجود تھے نہیں مجھے ایک بات بتائیں پہلے تو شاید خاکان عباسی صاحب سے سوال ہے یہ فوج کے ہینڈل کرنے کا مسئلہ تھا یا پولس کے پولس کے چلیں اب آگے چلیں نہیں میں پولس کے سو پولس کے سو ہینڈل کرنے کا مسئلہ تھا آساس صاحب دیکھیں اداروں کی مداخلت کے لیے اگر آپ کو شاید اگر تھوڑا سا ہم ہسٹری کی طرف چلے جائیں تو شویب سرڈل صاحب جو کہ آئی بی کے سربراہ تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا انہوں نے پورا ایک ڈراف بنا کر دیا تھا کیونکہ یہ ڈراف پہ بہت ڈسکشن ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا پلیز ہماری حدود ہمارا دائرہ اختیار واضح کیا جائے کمانین میں اور انہوں نے وہ پورا بنا کر لیکن وہ ڈراف ردی کی بی میں ادھر چلا گیا چلے پیپلز پارٹی تو نہیں نہیں اس کو لفت کر آئی زاہر ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد ٹھیک ہے دو ہزار تیرہ کے بعد انہوں نے بھی اس بات کو لفت نہیں کر آئی دو ہزار اٹھارہ کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی اس بات کو لفت نہیں کر آئی اس کے آب میں شویب سرڈل صاحب کا نام لیا تو پورا نام لیتی پورا نام ہے ڈاکٹر شریف سرڈل اور یہ پی ایش ڈی ہیں اس میں law اور اس میں enforcers کے یہ پڑے لکھے آئی اور یہ وہ آدمی ہے جنہیں دوبائی کی پولیس کی سیٹ اپ ڈیزائن کرنے میں مدد کی ہے تو یہ کوئی عام آدمی کی ریپورٹ نہیں تھی جس کو نہ پیپلز پارٹی نے لفت کرائی نہ جس کو پی ایم ایل این نے کرائی نہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کرائی اس لیے نہیں کرائی کہ ان کے مفادات مارے جاتے ہیں پڑ جلتے ہیں ان کے مفادات مارے جاتے ہیں اچھا ایک آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ایک بڑی مزے کی تصویر وائرل ہوئی تھی اس وقت کے ٹی جی رینجرز تھے ازر نبیل حیات خان ویڈیو تھی وہ تصویر نہیں کی وہ ہزار ہزار روپے دے رہتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو کہانی پتہ ہے نہیں وہ کیا ہے کتنے ہزار باتے ہوں نے انہوں نے ان کے پاس کتنے پیسے ہوں اس رومانے جو کہتے ہیں لاکھوں روپے آئی ایس آئی خرچ کر رہی ہے وہ بچارے ڈی جی رینجرز فضول میں پھز گئے کیوں وہ انہوں نے دورہ کیا لوگ ماں سے اٹھ رہے تھے بات کمیشن مطلب لوگوں کو اٹھانے کی بات ہو گئی تھی ختم ہو رہا تھا ایڈ ہمیں جو لوگ کچھ بیٹھے تھے اچھا وہ ویڈیو بنائی گئی تو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں مگر وہ چند لوگوں کے آس پاس تھے وہ لوگ ان سے فاصلے پر تھے جو کے جرنرلیس اس وقت ریپورٹ کر رہے تھے اور جو اندرونی اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کے پاس امیجن کریں سکھ چودہ ہزار روپے تھے انہوں نے کہا لوگوں سے بھائی مہربانی کریں اٹھے گھر جائیں وہ نے کہا سر جی ہمارے پاس کرایا نہیں ہے کرایا دے تو ہم گڑی میں بیٹھیں گے اور اپنے گھر پہنچ جائیں گے اس چودہ ہزار کے چکر میں کتنے بدنام ہوئے ہیں پورا ادارہ بدنام ہوئے ہیں اور کسی نے وہ اضاحت نہیں دی نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے اس کی وجہ سے اسد صاحب ان کی پرموشن چودہ ہزار روپے ان کو پڑ گئے اور اس کی وجہ سے اسد صاحب ان کے پرموشن رک دی گئی پرموشن ان کی نہیں ہوئی اور پھر اب یہ دیکھیں اس میں کتنی کلیر چیز ہے کہ پرسپشن کتنی پاورفل چیز ہوتی ہے یہ جو عوام میں ایک پرسپشن کریٹ ہو جاتا ہے یا میڈیا میں کہ یا فلانا ادارہ جو ہے بڑے پیسے خرچ کرتا ہے عجیب عجیب کاموں پر تو وہ چودہ ہزار جو تھے شاہ چودہ عرب چودہ لاکھ چودہ کروڑ کے برابر لازر آئے کیونکہ پرسپشن غلط اس ادارے کی بنی ہوئی تھی یہ ادارے کو بھی اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ یار ہم پر ایسی پرسپشن ہے سر دیکھیں آپ بات پھر وہی گول میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نا ہم نا ایک گول سے چکر میں گھوم رہے ہیں اور جب بھی ہم اس چکر میں آتے نا اس چکر میں جو سب سے پیچھے ہوتا ہے یہ خبر چودہ عزار مجھے بھی مجھے بھی جب میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی مجھے یہ بات بہت افسوسناک نکلی لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کمیشن جو تھا سارا یہ ہو گیا پرسپشن is powerful than the reality یہ ذہن میں رکھیں بلکل بلکل truth سے زیادہ strong ہوتا پرسپشن ساری چیز ہوتی وہی ہے نا وہ narrative build کر دیتا ہے نا بھگو میں جا کے اور کیا خبر ہے نہیں دیکھیں اب ساری بات جو بھی اصل جو اس میں ایک چیز جو نکلی وہ یہ کہ جو کہ ابھی کمیشن بنایا گیا تھا پاکستان میں وہ غالب نے کمیشن کے بارے میں کہا تھا پاکستان کے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اچھا غالب نے اس وقت میں کہہ دیا ہاں کمیشن کے بارے میں کہا تھا انہیں الام ہو گیا آسو صاحب آج مجھے لگتا ہے آپ کا نا مون کچھ شاعری کا ہے شاعری کا نہیں ہے اب اس حفیض آباد دھرنے پہ کمیشن بیٹ گیا سپریم کورٹ نے بلالیا ہائی کورٹ نے بلالیا چودہ ہزار روپے دے دیئے اور جنرل فیض کہہ رہے نہیں میں تو نہیں تھا مجھے تولی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا شہباز شریف یہ وہ یہ اس پہ کمیشن بیٹھانے کی ضرورت تھی نہیں شہباز شریف خسنگ یا آپ کے خیال اصل مسئلہ اس کا یہ ہوا کہ اس پہ سپریم کورٹ بیٹ گئی بجائے کمیشن بیٹ کے بیٹ کے سرد خانے میں ڈال دیا اصل مسئلہ یہ ہے نہیں سر آپ ہمت نہیں آئے ان کو اس کیس کا چھڑھنے شہباز چونکہ سارا ملوہ ڈالا گیا ہے پنجاب حکومت پہ شہباز شریف ہسیں گے اس معاملے میں نواز شریف کیا ان کو پنش کر سکتے ہیں نواز شریف وہ کس پوزشن میں اس کو پنش کریں گے پارٹی کے سر بر آئے ہیں ہاں مرد ویسے تو اور کوئی طریقہ نہیں بڑے بھائی ہونے کے نادے سے کر سکتے ہیں وہ ڈپ رہا لیکن ویسے تو ان کا کوئی پاور ہے نہیں کچھ ٹائمنگ آپ کو عجیر میں نگلی کمیشن کی ریپورٹ سارا ملبا پی ایم ایم پر نہیں دیکھیں اس کی دو دو پوائنٹ آف یوز ہیں ایک پوائنٹ آف یوز کہ جب سے کازی فائد عیسی صاحب سپریم کورٹ کے جج بنے ایک پرسیپشن یہ کریٹ کیا پرسیپشن کہ یہ جو ہے انہوں نے آتے ہی بڑی جو ہے زبردست قسم کی سپریم کورٹ میں چینجز کی ہیں اور کہا ہے کہ جو پرانے رٹکے ہوئے کیسز ہیں جو بڑے کیسز ہیں وہ لے کے آؤ اس کو سنو یہ بھی کرو فائدہ بار دھنہ نکالو یہ نکالو یہ ایک پرسیپشن ٹھیک ہے اگر آپ ٹائمنگ کی بات کرتی ہیں تو پھر ٹائمنگ غلط صحیح نہیں ہوتی انصاف کی کوئی ٹائمنگ غلط صحیح نہیں ابھی بس ٹائمنگ کی بات سنو justice delayed is justice denied دوسری چیز سپریم کورٹ کسی بھی ملکہ اگر آپ وہ مقدمہ کی وہ cause list ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کی دیکھ لیں آپ سر پکڑ لیں اپنا دلکل دوسرے ملکہ کے سپریم کورٹ دیکھیں وہ کس کس سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ کوئی انتہائی constitutional point ایسا اٹک گیا ہے جس سے جو ہے نا سمجھ نہیں آرہا پھر وہ آٹھ سات جج ایک جج دو جج تین جج پانچ جج سات فل کورٹ بیٹھ کے اس کو حل کرنے کوشش کرتے ہیں اور ڈاؤنی جنرل کو بھی بلایا جاتا ہے ابھی سمجھاؤ یہ کیسے حل ہو یہ اس لیے ہوتی ہے مگر سپریم کورٹ پر چل کون سے کیسز رہے ہیں عددت کا کیس زنا کا کیس بکری چوری کا کیس تو مزاق بنایا بس بس ہر چیز کی ٹائمنگ اپورٹن ہوتی ہوں اس وقت بھی بڑی اپورٹن ٹائم میں ایسا ساب ایک بریک کا وقت ہو گیا اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بھی بہت ساری خبریں جو ہم ڈسکس کریں گے کہیں نہیں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کمیشن کی اب ہم آ جاتے ہیں کل جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہم نے ریکھا کہ جو ہے سعودی سعودی عرب کا ایک وقت جو ہے وہ پاکستان آیا ہے اور وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور بھی کیا رہی ہے اور پاکستان میں سات سے دس عرب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے جتنے ہائیڈرل پوجیکٹ ہیں مطلب پن بجلی جہاں پانی سے جو بجلی بنتی ہے اس میں وہ انویسمنٹ کریں گے نچکاری میں جو کرنے ادارے جار ہیں نچکاری میں ہٹلز بنیں گے تو اس نام بات میں پرابیٹائیزیشنز کی طرف تو اس میں وہ سرمایہ کاری کریں گے اسی ایسی کے ہی چلے میں ایٹ کر دیتی ہوں پھر ہم اس سے بات کریں گے کہ آپ کو بتا آئی ایم ایف کے پاس گئے آوائے پاکستان کا ایک وزیر خازانہ کی سربراہی میں اور چلے یہ بات میں بات کریں گے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں میری ایک بات سچی ہو رہی ہے کونسی والی چلے ہم پہلے سعودی عرب والی بات پر سعودی عرب والی میں آپ کی کوئی بات سچی ہو رہی ہے میری بات سچی ہو رہی ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے بارے اچھا تو سعودی عرب جو والے حضور جناب یہ پورا خطہ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہوگا بلکل تو لیکن یہ پلان تو پہلے سے ہوا ہوا ہوگا پہلے سے ہوا ہے 22 اپریل کو ایران کے صدر آرہے ہیں پاکستان وہ تو بات کی بات یہ تو پہلے سے پلان ہوا ہوگا ظاہر ہے ظاہر ہے تو وہ اپنی شکاری کریں گے وہ انویسمنٹس کریں گے چھ سات ارب ڈالر کی اس میں میں کیا کہوں بلکل میرے پاس جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہنے جو ماہر معاشیات ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ پیسے آئیں گے سعودی ارب کی طرف سے پھر جو آئی ایم ایف کی میں بات آپ کو کہتی چھے ارب ڈالر آئی ایم ایف دے رہا ہے پہلی کس کے مد میں لیکن اس نے ایک شرائط رکھی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پھر پاکستان کو دو سال تک کے لیے تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا ابھی تو ہے نا یہ ڈالر پاکستان جب آپ کہتی ہیں پاکستان کو سانس لینے کا موقع ملے گا اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے پاکستان کے پاکستان کو سانس وہ اس میں آپ پاکستان کی اشرافیہ کی بات کر رہی ہیں اس کی گورنمنٹ کی اس کے طاقت اور اداروں کی عوام کی بات کر رہی ہیں کس کو سانس کی بات کہا ہوتی ہے میرے پاس ایک خبر ہے پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا وہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آفٹر ففٹین وہ سانس کون لے گا مجھے نہیں پتا آفٹر ففٹین سانس کس کو لینی چاہیے کس کو سانس سے بات آئی صوبائی خودمختاری کی کہ جب میں آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ آئی ایم ایس سے نیا مہائدہ ہوگا اور نئے مہائدے کی بات ہو رہی تھی تو آئی ایم ایف جو ہے وہ شرط رکھے گا کہ جی این ایف سی کو یا صوبائی خودمختاری کو کم کیا جائے میں نے کوشش بھی کی اس بارے میں صوبائی خودمختاری کو آئی ایم ایف کا کیا تعلق ہے اس سے ہمارے آئین سے ہمارے آئین میں گڑھوڑ کرنا چاہ رہا ہے آئین ایم ایف آپ یہ کہہ رہی ہیں جو ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں صحیح خبریں میں مان لیتا ہوں ایک سیکنڈی کے لیے ہم مان لیتا ہوں صحیح خبر ہے کہ ایم ایف نے کہا صوبائی خودمختاری کم کی جائے ایکچولی آپ ہمارے آئین میں گھسرے ہیں وہ ایسے تھوڑی کہیں گے بھائی ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے ٹیڑھا راستہ اب اتنے کوئی بیوکوف تو نہیں ہے شتران شیئر کھلاڑی ہیں آخر ایسے تھوڑی کہیں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ سارے صوبہ سے بھی ٹیکس کلیکٹ کرے دریکٹ اور صوبہ سے یہ جو رینیو جنریٹ ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن کا جو ماملہ ہوتا ہے جو ٹیکس جمع کیا جاتا ہے وہ صوبے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے جس سے پاکستان کا جو جو کے پاس جو ریوینیو آنا ہوتا وہ نہیں ہوتا میں نے آپ سے کہا تھا سہ صحاب دو مہینے پہلے کہ یہ شرط آئی ایم ایف کی ٹاپ آف دی لسٹ ہے ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا دوسرے پروگرام میں تو آپ نے کہا تھا آئی ایم ایسے کیا این ایسی سے کیا تعلق مطلب بات تو این ایسی ہی پر آگئی نا آپ کو سیدھی پک رہی یا تیری طریقے سے اور صدر درگاری کی ہوتے ہوئے یہ کہا ہے اچھا ایک چیز آپ مجھے بتائیں آپ بہت مجھ سے سینیاں رہے چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں آپ کو ایک عام آدمی کی طرح چلے میرا تو کام ہے نا لوگوں سے بات کرنا میں نے جیسے ابھی اس پر یہ جو ٹیکس والی بات ہوئی آپ کو پتہ ہے اس پر سب سے زیادہ سٹینڈ ایم کیوم لیتی ہے صبحی خودمکتاری پر سب سے زیادہ سٹینڈ وہ جو ایک پیبل کے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا تو آپ حس رہے تھے کہ صبحی خودمکتاری کو فروغ دیا جائے گا اور پی ایم ایل گورنمنٹ نے اور مصطفیٰ کمال تھے فاروق ستار تھے سارا ایم کیوم کے مابل لیڈر سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے استقام جمہوریت کو آج سائن کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نکلی سطح تک آئیں تو یہ کس سطح تک چلے گئے تو ابھی بیچارے واپس آگئے ان کی طرف تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس پہ ایم کیوم کا جو ہے وہ موقف لے سکوں لیکن میرا فلحال راپتہ نہیں ہو سکا کیونکہ یہ خبر ابھی بس تھوڑی ہی دیر پہرے سامنے آئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اس سے کیا کیا مطلب اثر پڑے گا اور ایک چیز یہ ہے کہ سب چپ ہے ہر معاملے پر چپ ہے جیسے وہ کہتے ہیں بوں میں دہی جام آ کر بیٹھے میں تو یہ کیوں ہیں پیپلز پارٹی بھی کوئی بات نہیں کر رہی اور بھی کوئی بات نہیں کر رہی اگر پیپلز پارٹی سے بات کر بھی لیں میری ایک جگہ پہ کچھ پیپلز پارٹی کے ریڈرز تھے ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے انہوں نے مجھے کہا کیا ضرورت ہے آپ اپنی پروڈکشن بڑھائیں آپ اپنا ریوینیوز خود جنریٹ کریں جو کہ اس معاملے میں میں نے کہا سر آپ کس خواب خیالی میں یہ کھولنے یہ کھولنے لیکن ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے آپ سیاستدان چھپ کیوں چھپ کیوں ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پریکٹس ہوتی ہے جمہوریت پریکٹس ملک جہاں جمہوریت جیسی بھی یہ بہتر ہوتی ہے ہم سے بہتر ہوتی ہے وہاں سیاستدان عوام کے یرغمالی ہوتے ہیں جاہر ہے انہوں نے جانا ہوتا ہے وہ عوام کے یرغمالی ہوتے ہیں تو وہ کوئی بات پر چھپ رہنا اس کا ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان پاکستان میں کسی کے یرغمالی ہیں جی ووٹ سے تو نہیں بنی ہوئی یہ گورنمنٹ عوام کے پپولر ووٹ سے نہیں بنی ہوئی یہ عوام کو جواب دے نہیں ہے یہ گورنمنٹ نمبر ون سن لے میری بات اس گورنمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہ وہ وزیر داخلہ ہیں چاہ وہ وزیر خزانہ ہیں چاہ وزیر خارجہ ہیں چاہ وزیر آزم ہے چاہ سوبوں کے وزرعیالہ ہیں یہ عوام کو جواب دے نہیں ہے یہ عوام کے یرغمالی نہیں ہے دو ازار اٹھارہ میں تھے دو ازار اٹھارہ میں عوام کے یرغمالی تھے آپ نراز ہو کے مقابلے میں اگر یہ بات کریں میں تب بھی یہ کہوں گا سر میں بہت جب تک حکمران عوام کے یرغمالی نہیں ہوں گے وہ کچھ نہیں بولیں گے نہ کریں گے سر 228 میں تھے نہیں تھے بہت پاک صاحب جو آئی تھی لیکن ابھی بھی نہیں ہے اب تو زیادہ برے حالات ہیں اب تو بالکل ہمیں 2018 کی حکومت معاف کیجئے گا فارم 47 سے نہیں آئی تھی RTS بیٹھنے سے آئی تھی یہ فارم 47 سے آئی ہے اگلی حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں وہ کسی ڈھنڈے سے آئی یہ آہستہ آہستہ تکلفات ختم ہوتے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ایک سیاسی لیڈر نے ہماری قوم کو آدھی سے زیادہ پوری دس سالوں میں ایک پوری جنریشن کو بتتمیز بھی تو بنا دیا ہے بتتمیز کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ perception ہے میری بات تو یہ آپ کا point of view یہ آپ کا point of view ہے کہ بتتمیز بناتی ہے بتتمیز ہونا کیا ہوتا اپنا حق مانگنا بتتمیز ہی نہیں ہوتی حق مانگیں اپنا حق مانگنا بتتمیز ہی نہیں ہوتی لیکن یہ بھی آپ کو دیکھنا تھا آپ اڈریس کس سے کر رہے ہیں جن سے اڈریس کیا جا رہا ہے اگر ان کو زبان ہی وہ سمجھ میں آتی ہے تو ان سے آپ جناب کی بات تو ہو نہیں سکتی آپ جناب سے میرے ساتھ ہوتا ہے میں بازار میں کہیں کسی جگہ ہوتا ہوں بات دفعہ میری عادت ہے میں اپنے سے چھوٹے کو بھی آپ کر کے بات کروں بات دفعہ وہ آگے سے بتتمیز ہی سے جواب یہ سمجھ کی کہتا ہے کہ یہ شاید مجھے آپ کہہ رہا ہے جناب کہہ رہا ہے یہ کوئی بہت ہی ماتھا آدمی ہے اچھا ایک اور خبر کر لیتے ہیں چھوڑے یا بڑی خراب کر دی بڑی مزے کی خبر ہے بہت مزے کی خبر ہے اور جلتی پہ تیل کا کام ہے وہ خبر نہیں یہ تو خبر نہ ہوئی یہ تو پھر وہ ماسی کور کمانڈر منگلا ایمن ایک منٹ میرے پر جلنے شروع ہوئے سرے بہت نامی خبر ہی ایسی کور کمانڈر منگلا ایمن بلال سفدر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں اندرونی ذرائے سے کہ انہیں جبری ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا گیا ہے جبری ریٹائرمنٹ اور کابینا ڈیویجن نے اس کی منظوری بھی دے دیا ہے کیوں اچھا پتہ نہیں منگلا جو ہے نا وہ اب میں پتہ نہیں میں یہ بات کہہ سکتی ہوں بھی نہیں کہہ سکتی منگلا جو ہے نا جو وہ ایریا ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے پہنچ کے جو کور کمانڈرزن کا برمودا ٹرائنگل ہے کیوں اگر ہم تاریخ تھوڑی سی دیکھیں تو پرویز مشرف بھی وہاں پہ تھے کور کمانڈر منگلا تھے اور ان کی اقتلافات تھے اس وقت کی آرمی چیز تھے اور جنرل تارک جن کے بڑے وہ بھی کور کمانڈر منگلا تھے اور ان کے بڑے کھل کے اقتلافات سامنے آئے تھے راہیل شریف صاحب سے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ایمن بلال سبدر کی جانے پر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ وہ اس سیٹ اپ سے بڑے ناخش تھے اور بہت سارے لوگوں کے درمیے جو بھی میرے خیال میں جو بھی صحافی ان سارے سیٹ اپ کو کور کرتے ہیں جب ان تک جب ہم تک یہ باتیں پہنچی تو ان کے بہت سیسا کے باتیں نہیں پہنچی ہوں گی کہ وہ بڑے آؤٹ سپوکنگ تھے ہر جگہ بولتے تھے کھلے آپ وہ اس سیٹ اپ سے جو کچھ ہو رہا ہے جو مداخلتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ان کا بڑا ایک ہارڈ لائن رہتی تھی اور جہاں بیٹھتے تھے بولتے تھے تو اس لئے ان کو جبری ریٹائرمنٹ پہ بھی یہ کوئی خبر تو نہیں ہے کیا مطلب یہ ایک ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے اگر حق کی بات کوئی کہیں سے بھی کرے اساس صاحب وہ حق کی بات یہ ایک ادارے کا انٹرنل معاملہ تھا جس میں ہمارا بولنا اب نہیں بنتا کہ انہوں نے کیا بہتر سمجھا یہ تو ہمارے پر ایک گوسم آئی ہے یا ایک ذرائع سے خبر آئی ہے نہیں گوسم نہیں ہے کابینہ ڈیویجہ نے اس کی منظوری نہیں نہیں ریٹائرمنٹ تو ہوئی ہے ان کی لیکن کس وجہ سے ہوئی ہے وہ وجہ کیا ہے یہ ہم صرف ایک ازیوم ہی کر سکتے ہیں کہ یہ وجہ ہوگی یہ وجہ ہوگی ہو سکتے ہیں کوئی اور وجہ بھی ہو یہ ادارے کا انٹرنل میں اگین وہی بات کریں کوئی بھی ادارہ ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہے چاہے وہ آپ کی فوج ہے پولس ہے ایف بی آر ہے جو ان کے انٹرنل معاملے ہیں ہم کو اس پر کچھ زیادہ اتنا گھس کے کومنٹ کرنے ان کو کرنے دے جو وہ کر رہے ہیں لیکن ہاں کوئی وہ غلط کر رہے ہیں یا دوسرے ادارے سے کسی ٹکراؤں میں آ رہے ہیں وہاں تو بنتی خبر یہ انٹرنل خبر ہے بیچار ایمن بلاز سننے میں یہ آیا ہے کہ اچھے آدمی تھے حق مقفلت کرے عجیب ازاد مرتا ویسے آپ کہہیں نا ادارے جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے بس پرگرام کو وائنڈ اپ کریں گے کریں بالکل کریں اور اسی پیغام کے ساتھ کریں گے بدقسمتی سے ادارے وہی نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے باقی سب کچھ کر رہے ہیں پرگرام بن نظیر اسلام آباز سے مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھے گا خیال اللہ حافظ